زمانے میں لڑنے کے انداز بدلے گئے ہیں نہ تو اب ملکوں پر قبضے ہوتے ہیں اور نہ ہی تازہ دم دستے میدان میں اتارے جاتے ہیں نئے دور کے نئے تقاضوں میں معاشی اور سفارتی محاذ گرم رکھے جاتے ہیں اندرونی بہران اور تقسیم سے کام لیا جاتا ہے ریاست مخالف بیانیوں کو اُبھارا جاتا ہے جسے ہمارے ہاں ففت جنریشن وارفئر کا نام تو دیا گیا مگر اسے صرف آخری پہلو یعنی میڈیا اور سماجی میڈیا سے منصوب کر کے دبانے کی کوشش کی گئی اس کو جواز بنا کر اظہار رائے پر پابندیوں کا آغاز ہوا طاقت اپنے اظہار کو مخالف اظہار کی زد بنا لے تو ظاہر ہے کہ جنگ کسی صورتحال جنم لیتی ہے اور ایسا ہی ہوا ففت جنریشن وارفئر کو بغور پڑھیں تو دنیا میں لڑنے کا یہ پانچمہ طریقہ ہے جو دو بدو لڑائی سے جدید اسلحے اور پھر ٹکنالوجی تک پہنچا ہے جنوری دوہزار بیس میں یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے پندرہ برسوں پر محیط ایک سو سولہ ممالک پر تحقیق شیئر کی جس کے مطابق پانچ سو انڈین جالی ادارے اور درجنوں انجیوز یورپی ممالک اور اقوام متحدہ میں پاکستان مخالف بیانیہ پر کام کرتی دکھائی گئی بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک اور ریاست کے اندر کمزوریوں کو اجاگر کر کے مخالف بیانیہ پر کام ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی ہو رہا ہے ان حقائق کو مدنظر رکھا جائے تو اس وارفیر سے جڑے کئی ایک اناثر اور بھی ہیں مثلاً معاشی عدم استحقام، سیاسی استحصال اور آزادی اظہار کا فقدان کم از کم گزشتہ پانچ پر سو میں جب سے ففت جنریشن وارفیر کا چرچہ ہوا ہے دیکھا تو جائے کہ پاکستان کی معیشت کن کن حالات سے گزلی ہے اور اب کہاں کھڑی ہے معاشی تنزلی اور بے حد گرتے اشاریوں کے باعث پاکستان پر کئی جانب سے بیماریوں نے حملہ کیا دوہزار سولہ سترہ تک بہتر گروت ریٹ نے وفاق کے ستونوں کو قدر مضبوط بنیادے فراہم کی تو سیاسی عدم استحقام نے دھیرے دھیرے معیشت کو کچوکے لگانا شروع کیے سن 2018 کے انتخابات اور پی ٹی آئی سرکار کے آئی ایم ایف سے فوری رجوع کرنے کی بجائے تاخیر نے اس وقت بھی معاشی تجزیہ کاروں کو تشویش پر مبتلا کیا کئی ایک نے تو کھل کر اس رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کسی بھی طرح آئی ایم ایف کو درگزر کرنا افورڈ نہیں کر سکتا مگر ایسا ہوا آئی ایم ایف سے رابطے کی تاخیر نے کئی ایک معاشی مسائل جنم دیئے اور یوں کبھی چین اور کبھی سعودی عرب ہم کاسا لیے یہاں اور وہاں پھرتے رہے بعد کے حالات نے ظاہر کیا کہ تاخیر کا فائدہ کس کس نے کس طرح اٹھانے کی کوشش کی سعودی عرب کی جانب سے موخر ادائیگی کے ساتھ تیل کی فراہمی پر رضا مندی اور پھر اچانک پاکستان سے رقم کی واپسی کے تقاضے کے پیچھے چھپے مزمرات کی تفصیل میں جانا کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکیے چین نے امدادی رقم فراہم کی اور پھر چین سے تعلقات کیوں کشیدہ ہوئے اس پر بحث کسی اور وقت مگر حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی لنچ کبھی مفت نہیں ہوا کرتا اب صورتحال ایک بار پھر نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ایک جانب ایف ایف کی تلوار لٹک رہی ہے تو دوسری جانب آئی ایم ایف کے پروگرام کی موتلی کی اطلاع ہے پاکستان کو نئی شرائط کے مطابق جو تحال معلوم نہیں نئے پیکج کے لیے راستہ ہمبار کرنا ہے اس کے لیے عوام قربانی کا بقرہ بنے یا پوری گائے قربان ہو یہ فیصلہ آنے والے دن ہی کریں گے دوسری جانب خطے کی صورتحال امریکہ کے پاکستان پر ہر لمحہ بڑھتے دباؤ کی تناظر میں وزیر خزانہ کا امریکہ سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سیٹلمنٹ کا بیان الگ خطشات کو جنم دے رہا ہے وزیر آزم نے دو ٹوک لفظوں میں امریکہ کوڈے نہ دینے کے موقف کو دھورایا ہے مگر اس بات کی زمانت کیا ہے کہ موجودہ معاشی مجبوریاں کسی بڑے کمپرومائز کا جواز نہ بنیں گی اور یہ کہ معاشی مجبوریاں سلامتی کے کن امور پر سمجھوتا کروا سکتی ہیں اس بارے میں خطشات موجود ہیں جن کا تذکرہ حال ہی میں قومی اور سیاسی قیادت کرتی دکھائی دے رہی ہے اس سلسلے میں آنے والے چند ماہ بے حد اہم اور فیصلہ کون ہیں خطے میں ناگزیر ہوتی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے ایسے میں ریاست کو کیا کرنا ہے نئے محاذ کھولنے کی بجائے اندرونی بہران اور سیاسی تقسیم کو ختم کرنا ہوگا سیاسی استحقام سے جڑی معاشی پالیسیوں کا ادراک کرنا ہوگا ففت جنریشن وارفیر سے نمٹنے کے لیے اظہار پر پابندی کی بجائے آزادی کو یقینی بنانا ہوگا اور فیصلے پارلیمان میں کرنا ہوگے تب کہیں ان حالات کا مقابلہ ہو پائے گا کیا عرباب اختیار کچھ لو اور کچھ دو کے لیے تیار ہیں